بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب با خیر و آفیت ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حصہ امان میں رکھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے بیٹا جی اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ وچاتا ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو عنوان ہے وہ ہے مرزا غالب کی اداتو خسائل سبق جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں آج ہم نے اس کی مشکی سرگرمی نمبر پانچ چھ ساتھ کرنی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو تھی فور تک وہ ہم پریویس لیکچر میں کر چکے ہیں تو بیٹا جی لیڈ پینسل ہاتھ میں پکڑے تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ انہیں اپنی بک پر ہی نوٹ کر سکیں مشکی سرگرمیوں میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر پانچ یعنی مشکی سرگرمی نمبر پانچ ہمارے پاس ہے اراب لگا کر تلفظ واضح کریں پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اخلاق مروت اصلاح وضع امائد اور نیچے بیٹا جی سکرین پر ہی آپ کو جو ہے وہ اراب لگے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم ذرا زیر زبر کے حوالے سے جو ہے اسے ایک بار رپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو تلفظ ہے وہ واضح ہو جائے اخلاق حلف کے اوپر زبر آئے گی بیٹا جی اور خے کے اوپر جذب آئے گی پھر لام کے اوپر زبر آئے گی اخلاق نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے مروت آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بلکہ اکثر ہی ہم جو ہے وہ اس لفظ کو مروت پڑھتے ہیں یعنی میم کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں ہمارا اصل مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کا جو تلفظ ہے وہ غلط پڑھیں لیکن جب ہم اسے ادا کرتے ہیں اس لفظ کو تلفظ کو تو وہ زبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو کہ اردو میں املائی غلطی ہے مروت یعنی میم کے اوپر پیش کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے میم کے اوپر پیش آئے گی رے کے اوپر زبر اور واو کے اوپر جو ہے وہ شد جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ زبر آئے گی تو یہ ہوگا مروت نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے اصلاح ہم اکثر جو ہے وہ اردو میں اس لفظ کو بھی جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اصلاح اصلاح لفظ نہیں ہوتا اصلاح علیف کے نیچے زیر آئے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے وضا واو کے اوپر زبر زواد کے اوپر بھی زبر ہے وضا لفظ سے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور عرب میں جو ہے وہ واو کے اوپر زبر زواد کے اوپر زبر اور آئین کے اوپر جو ہے وہ جزم آئے گی اس کے بعد ہے امائد آئین کے اوپر زبر میم کے اوپر زبر اور پھر جو حمزہ کے ساتھ ڈال کو ہم نے ملایا اس کے لیے جزیر اور ڈال کے اوپر جو ہے وہ جزم آئے گی بیٹا یہ تو ہمارے سوال نمبر پانچ تھا جو ہم نے اراب لگا کر تلفز واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہیں اخلاق مروت اصلاح وضع امائد نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال نمبر چھے جس میں کولم علف اور کولم بے دیئے گئے ہیں اور انہیں آپس میں ملانا ہے جس سے یا پھر ہم نے میچ کر کے ذہن میں اپنے میچ کرتے ہوئے جو ہے وہ کولم جی میں لکھنا ہے اور کولم علف لکھ بھی سکتے ہیں کولم علف کو کولم بے میں دیئے گئے جو متعلقہ الفاظ ہیں ان سے ملا بھی سکتے ہیں اخلاق تو اس کو ہم وسیع کے ساتھ ملائیں گے جیسے کہ سنٹینس ہم نے پڑھا ہے مرزا غالب کے داتوں خسائل سبق میں کہ مرزا غالب جو تھے وہ اخلاق کے وسیع اخلاق کے مالک تھے نیکسٹ ہمارے پاس ہے خوشی اس کو ہم غم سے جو ہے وہ ملائیں گے کیونکہ مرزا غالب دوستوں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے تو خوشی کو ہم غم سے ملائیں گے مذہب کو ملت سے مروت لحاظ سے بیرنگ ٹکٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیرنگ خدود وہ ہوتے ہیں جس پر ہم ٹکٹ کو چسپا نہیں کرتے بلکہ بغیر ٹکٹ کے جو ہے وہ خط بیجتے ہیں جس سے اگلے کو پیمنٹ کر کے پی کر کے جو ہے وہ اس خط کو وصول کرنا پڑتا ہے ہیوانے ناتک ہیوانے ضریف جیسے ہم نے کسن میں پڑا لیسن میں پڑا کہ مرزا غالب کو ہیوانے ناتک کی بجائے اگر ہیوانے ضریف کہا جائے تو بجا نہ ہوگا تو ہیوانے ناتک کو ہم میچ کریں گے ہیوانے ضریف سے یہ ہمارے پاس سوال نمبر چھے تھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں سوال نمبر سات کی طرف مذکر اور مونس الاغ الاغ کریں الفاظ ہمارے پاس ہیں غم خوشی خط مذہب ملت غزل مروت لحاظ ٹکٹ حوصلہ وزہ جاڑہ ذرافت یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں اب اس میں سے مذکر الفاظ ہم نے الگ کرنے ہیں اور مونس الگ کرنے ہیں پہلا لقص ہمارے پاس جو غم ہے بیٹا جی یہ مذکر ہے اس کے بعد سیکنڈ من ہمارے پاس ہے خوشی یہ مونس ہے ساتھ ساتھ نوٹ کریں خط جو ہے یہ مذکر ہے مذہب بی مذکر ہے ملت مونس ہے غزل مونس ہے مروت مونس ہے لحاظ مذکر لفظ ہے حوصلہ مذکر ہے وزہ مونس لفظ ہے جھاڑا مذکر ہے زرافت مونس ہے تو بیٹا جی اس طرح سے ہمارے پاس جو ان میں سے مذکر الفاظ ہیں وہ ہیں غم خط مذہب حرف لحاظ ٹکر حوصلہ جھاڑا اور مونس الفاظ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے خوشی ملت غزل مروت وزہ ذرافت بیٹا جی یہ ہمارا سوال نمبر ساتھ تھا مرزا غالب کے داتوں خسائل سبق کی مشکی سرگرمی نمبر ساتھ تھی اور یہاں پر ہماری جو مشکی سرگرمیہ ہیں سبق مرزا غالب کے داتوں خسائل کی وہ مکمل ہو چکی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے لیڈ پینسل پر پینسل کے ساتھ بک پر ہی جو ہے وہ ساوٹ آؤٹ کر لیا ہوگا اور بیٹا جی ابھی ہمارے پاس لیکچر میں کافی ٹائم ہے اس کے ساتھ ان مشکی سرگرمیوں کے ساتھ جو کہ انتہائی زیادہ آسان ہے اور سادہ ہے ان کے ساتھ آج ہم خط کریں گے شرح سرمایہ سے خط نمبر تین جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں تو اسے جو ہے وہ آپ پانچ منٹ میں ایک بار ریوائز کریں اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ خط ریوائز کرتے ہیں تینکیو وری مچ